عمران خان بہت دعائیں مانگ کہ اللہ سے آپ کو لیا تھا اب یہ دعائیں بددعائیں کیوں بدلی ہیں جاستہ مدینہ کی بات کرنے والے عمران خان آپ دیکھو کہ آپ کے در پر کتنے ہزاروں ملازمین اپنی بچوں کے لیے روزی مانگنے کے لیے آئے ہیں اور آپ بیٹھے بلی گالہ میں یہ بیٹھے بلدار صاحب کی ملیشٹر ہاؤز میں شرم آنی چاہیے کہ ہم آپ کے ملازم ہیں آپ کے متحدہ آپ کی قوم ہیں کس پاکستان کی بات کرتے تھے آپ کون سے گریبوں کی بات کرتے تھے آپ آج وہ کیوں نہیں آپ باتیں بھول گئے ہیں عمران خان میں آپ کو وہی دوبارہ یاد کراتا ہوں کہ عمران خان آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کیے تھے کہ میں اس موقع سے قرب سے رکھوں گا میں گریبوں کو مراد بھی ہوں گا میں گریبوں کو دو سو فیصد تنخان دوں گا لانے تحت ان ان بادوں پہ تین سال نے کتنی تنخانیں بڑھائی ہیں آپ نے آپ تنخاملات میں کی تنخانوں کا تناثر دیکھ لیں اور اپنی مہنگائی کا تناثر دیکھ لیں عمران خان اس بات کا ہمیں بھی یقین ہے اور آپ کو یہ غلق پہنی ہے کہ شاید آپ سے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے آپ نے اللہ کو جواب دے گا ہے یہ سب کیا لینے آئی ہیں یہ آج سے صرف دو وقت کی روٹی بانگنی آئی ہیں آپ اپنے گریبوں میں جھانکیں ایک خاتون اول اور دوسرا وزیراعظم عمران خان دس لاکھ میں آپ کا گزارہ نہیں مشکل ہے یہ گریب بیس بیس تیزر زیادہ میں کیسے کر رہے ہوں گے لیکن پانسا ست بچے بھی یہ جنہوں سکون کے جنگر ریش بھی پرائی کرائے کے مکان ہے عمران خان کو عقل کی بات کر وہ خدا خوفی کر ان صحابوں کو سمجھا جو آپ نے اپنے دائیں بالو کے نیچے عساق تارڑ پالا ہوا ہے اس کو آپ کو ڈھوم اور جو بائیں بالو کے نیچے ڈاکر آسف پالا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں دوسرے عساق تارڑ اور ڈاکر آسف کی طرف شروعہ دیکھیں تیری بغلوں میں بھی ڈاکر آسف اور عساق تارڑائے بیٹھے ہیں جو ہمیں ہم پر ضلب دا رہے ہیں اس کی جواب آپ دیں گے انشاءاللہ اور آپ سے روزے قیام ہوتا ہم ضرور حساب دیں گے عمران خان جواب کا حضیر شاہ صاحب کبھی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے یہ گورنمنٹ کی بلادمنٹ کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں قریب بچوں کی روزی کے لیے بیٹھے ہیں ہم حضیر صاحب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ حضیر صاحب ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں آپ کی محکم مدازی اور آپ کی نیت میں ہمیں ہندر پر در جقین ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے آپ اپنا کام کریں اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اس کے ساتھ بھی خدا